نمس کا دوستو میرا نمہ میری اسپیٹیل آپ دیکھنے ہیلترینگ چینل تو دوستو یہ بات صحیح ہے کہ میں آج آٹی بیسیئر میں نے کروایا تھا تو میں پوزیٹیو یعنی کوویڈ نائنٹین پوزیٹیو میں ہوں اور میں گھر پر ہوم آئیسولیٹ ہو چکا ہوں دوستو میں آج میری جو پوری سٹوری ہے کیسے میں پوزیٹیو ہوا ہوں کون سے ٹچ کے کارن یعنی کیسے مجھے انفیکشن کرونا کا لگا یہ بھی بتاؤں گا ساتھ میں دوستو اگر پوزیٹیو ہو جاتے تو پھر کیا کرنا چاہیے یا پھر آج کی جو فرشتی تھی دیس کی آپ سب جانتے ہیں کہ کافی حد تک بگڑ چکی ہے جہاں پر دیکھیں تو ہسپیٹل ہے لیکن اس کے اندر بیڈ کھالی نہیں ہے اگر بیڈ بھی اگر قسمت سے مل جاتے ہیں تو اس کے اندر اکسیجن کبھی بھی ختم ہو جاتا ہے جن کے کارن کافی لوگوں کے ڈیتھ ہو چکی ہے تو اکسیجن کی پرابلیم ہے یا پھر بیڈ بھی نہیں مل رہے کسی کو اگر بیڈ مل جاتے تو کبھی کبھی ریم ڈی سیویر انجیکشن نہیں مل رہے ہیں انجیکشن مل جاتے تو فیبی فلو کوئی کیپسول جو میری جناتی وہ بھی نہیں ملتی ہے تو دیکھیں آل آور دیکھیں تو بہت خراب پرستی تھی ہو چکی ہے تو ایسی کنڈیشن میں ہمیں کورونا سے کیسے بچنا چاہیے وہ بھی میں آپ سے بتاؤں گا میرے خود پر جو مجھے سیمٹومیٹک جو بھی پرابلیم ہوا ہے کوویڈ پوزیٹیو کے کاران اور کیسے میں ہوا پوری ہسٹوری میں آپ کو شیئر کروں گا اور اس کے اندر آپ کو کافی کچھ جاننے کو ملے گا اور خود کو بچانے کے لیے بھی کافی کچھ آپ کو ٹپس ملیں گی تاکہ آپ کوویڈ سے بچ سکے تو چلی بڑی شروع کرتے ہیں سب سے بہل دوسوں میں اپنی خود کی بات کرتا ہوں تو مجھے نائنٹین تاریخ کو مجھے کچھ سیمٹم دکھائی دیئے تھے تو اس لیے میں نے بائیس تاریخ کو میں نے آٹی پیسی آر ٹیسٹ کیا کروایا تھا تو آٹی پیسی آر کا ریزل دو تین دن کے بعد ملتا ہے اور میں گورنمنٹ سرونٹوں فارماسیسٹوں میری سرویس ہے گورنمنٹ ہسپٹیل میں تو کس کنڈیشن میں مجھے خاص اوڈر بھی ملا تھا جس کے اندر مجھے جو رامیڈی شویر جو انجیکشن کا گورنمنٹ سپلائے تو اس کو مجھے سپلائے کرنا تھا پرائیوٹ ہسپٹال میں سب اس کا کلیکشن کرنا تھا یعنی کہ وہاں جہاں پر بھی ایک پوری ٹیم تھی ہماری پچاس آدمیوں کی جس کے اندر میں اس کا نوڈل آفیسر تھا تو اس کے اندر مجھے انجیکشن کا جو ریمڈی شویر اس کو سپلائے کرنا تھا تو میرے تھروں سپلائے ہوتے تھے اور جو بھی کلیکشن آتا تھا پرائیوٹ ہسپٹال میں جو گورنمنٹ نے ریٹ نکی کیا ہے اسیاب سے پیسہ لیتے تھے اسپٹال سے تو وہاں سے جو پیسنٹ کے مطلب پیسنٹ کے ریلیٹیو کی پاس پیسا رہتا تھا وہ پیسا میری پاس آتا تھا تو وہ پیسنٹ وہ پیسا جو آتا تھا وہ مجھ کو گن کے کلیک کرنا تھا تو وہ پیسنٹ کے پاس سے آتا تھا تو وہ سکتا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تو بائیس تاریخوں میں نے آٹی پیسیر کروایا تھا تب مجھے کچھ زکام تھا اور ساتھ میں کچھ خاصی بھی آ رہی تھی لیکن ڈرائی کفتہ کفج ایسا نہیں تھا لیکن ڈرائی کھاسی تھی تو ایسے کچھ سیمٹم تھے فیور ایسا نہیں تھا کچھ خاص کر کے تو یہی سیمٹم کے اقارے میں نے آٹی پیسیر کروایا تو اس کا ریزلٹ مجھے ملا چھویس تاریخوں میں اس سے پہلے بھی میں نے ایک سپتہ پہلے میں نے انٹیجن ٹیسٹ کروایا تھا تو اس وقت انٹیجن نیگیٹیو آیا تھا لیکن پھر میں نے آٹی پیسیر جب یہ بائیس تاریخوں کروایا تو پتا چلا کہ چھویس تاریخوں مجھے پتا چلتا ہے کہ آٹی پیسیر پوزیٹیو یعنی کہ کوویڈ نائنٹین مجھے ریپورٹ پوزیٹیو آیا ہے تو اس وقت میں نے گورنمنٹ میرے آفیسر کو بھی بتا دیا اس پرکار سے یہ ہوا ہے تو میں ایک گھر پہ آئیسولیٹ ہو گیا اب بات کرتے کہ اس وقت مجھے جب ویسے میں فارماسیس ٹوٹر ڈاکٹر کی سلہ کے انوصر میں نے بائیس تاریخ سے ہی کچھ میڈیسین سٹارٹ کر دی تھی جیسے کہ ایجیترومائسین یا پھر سیٹریجائے جیسے سیمٹومیٹی کا جیسے جیادہ در اس کی اندھر جب پتا چلا تو مجھے کوئی ایسا سیمٹم خاص نہیں تھا جیسے کہ کوویٹ کندر جیسے ہوتے ہیں کسی کو سانس پھول جاتی ہے بریتھنگ سوٹ ہو جاتی ہے فیور ہی رہتا ہے پورا بدن ٹوٹتا ہے تو ایسے کچھ سیمٹم مجھے نہیں تھے تو لیکن مجھے ہوم آئیسولیٹ کر دیا گیا یعنی کہ میں خود اپنے طریقے سے ہوم آئیسولیٹ ہو گیا ابھی میں گھر پر ہی ہوم آئیسولیٹ ابھی تک پات تاریخ تک میں گھر پر ہوں گا تو دوستو اس پرکار سے میری پوری سٹوری تھا کوویٹ پوزیٹیو کے لئے جو پرکار سے مجھے انفیکشن لگا اب بات کرتے ہیں دوستو کہ جب میں نے دوسرا بھی بتا دوں کہ جب بھی آپ کوویٹ پوزیٹیو ہو یا پھر آپ کو کوئی بھی سیمٹم ایسے لگے کہ آپ کو کرونا ہے تو تورنت سب سے پہلے آپ کو ریپیٹ اینٹیجن جو کہے تھے ریپیٹ ٹیسٹ کروا لیجئے تو اس کے اندر پوزیٹیو آتا ہے تو سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ گھر پر الگ روم آپ کے گھر کے اندر سویدہ ہے الگ روم کی تو وہاں پر آپ الگ رہ لیجئے یعنی کہ ایک پرکار کا کورنٹین ہوم آئیسولیٹ ہو جائے اگر آپ کو کوئی سیویئر اسی پرکار کوئی سیمٹم نہیں ہے تو اب اس کے اندر آپ کو کیسے پتا کریں گے تو اس کے اندر کچھ لیبورٹی ٹیسٹ بھی نیسیسری ہے جو آپ کو کروا لینے چاہیے تورنت اگر پوزیٹیو آتے تو سب سے پہلا سی بی سی کروا لیجئے کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ساتھ میں سی آر پی جیسے کہتے ہیں ایک پروٹین کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بھی کروا لیجئے اس کے اندر پتا چلتا ہے کہ آپ کی بوڑی میں انفیکشن کتنا ہے تو یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے اگر سی آر پی میں آپ کو انفیکشن جادہ آتا ہے پندرہ بیس کے آس پاس یا پھر کسی کو کرونا پوزیٹیو میں اگر آگے بڑھ جاتے ہیں سیمٹومیٹک تو کسی کو سو ڈیٹھ سو اٹھائی سو تک بھی جاتا ہے تو اس کی علاوہ بھی کچھ سیمٹوم اس کے دکھائی دیتی جیسے سانس پھول جانا سانس لینے میں تکلیب بولنے میں تکلیب گھلا پکڑ جانا ایسے بہت سے سیمٹوم دکھائی دیتے لیکن اگر آپ کو سی آر پی اگر نورمل ہے ایک دو کے آس پاس ہے تو چنطہ گھنے گھرود نہیں آپ کر پر رہی ہے سی آر پی اگر جادہ ہے آپ کا تو آپ کو دوسرا ٹیسٹ بھی کرونا پڑے گا ڈی 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 یہ ایک پہلا سٹیپ ہے ایک سپتہ یا پھر چار پاند دن کے بعد اگر آپ کو سمٹم دیکھائی دیتے ہیں کچھ کورونا کے ساس لینے میں پروبلم ہے فیور بار بار آ رہا ہے اگر تو آپ کو پھر سے سی ایر پی کروا لیجئے اس کے بعد سی ایر پی کا کیسا ریپورٹ آتا ہے زیادہ آتا ہے پیس پچیس تو آپ کو ڈی ڈی ایمر بھی کروا لینا چاہیے اس وقت ڈی ڈی ایمر اگر کرواتے ہیں تو آپ کا پانسو سے زیادہ آتا ہے چھ سو سات سو تو آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کھون کو پتلا کرنے کے لیے آپ کو میڈیسین دی جائے یہاں پر کرٹیکل کنڈیسن اگر بگڑ جاتی ہے یعنی کہ بہت سی پروبلم ہو جاتی ہے سمٹمیٹک جو بھی پروبلم کرونا کی ہے وگر بڑھ جاتی ہے یعنی کہ سمٹم بڑھ جاتی ہے سانس لینے میں تکلیف یا پھر ڈی ڈی ایمر کا ریپورٹ ہے وہ بھی کافی بڑھ جاتا ہے ہزار بار سو پندرہ سو اگر آ جاتا ہے تو آپ کو ہسپیٹیلائز ہونا جروری ہے کیونکہ اس کندر آپ کو ہسپیٹیلائز کرنے کے لیے آپ کو ایک پرزاران اینوگزہ پرین انجیکشن آپ نے سنا ہوگا آج کل سب یہ میڈیسین ہے سب کوئی جاننے لگا ہے کیونکہ کورونا کا اتنا بڑا فیل پورا ولڈ میں فیل گیا تھا اس کی ٹریٹ میں ہر کس کو پتائی ہوتا ہے تو اس کندر ہو سکتے ہیں آپ کو کھون کو جمع ہے نہیں اس لیے آپ کو اینوگزہ پرین انجیکشن کی بھی جرور کریں ساتھ میرا ایم ڈیسیور بھی ڈوکٹر سٹارٹ کر سکتے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں آپ کو ہسپیٹیلائز ہونا بہت ضروری ہے تو یہ ریپورٹ کے آدھر پر آپ ہسپیٹیلائز ہو جائیے اور ڈوکٹر آپ کو جو بھی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دے وہ کر دیجئے تو ایسی کنڈیشن میں آپ کو ترنت تو ہسپیٹل کو کونٹیک کیجئے بیڑ کی وستہ کیجئے نہیں ہے تو کہیں پر بھی ملے تو لے لیجئے کیونکہ یہ کنڈیشن آپ کی کریٹیکل ہوتی جارہی ہے اگر اس کندر آپ کو اکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے اکسیجن بھی سمیہ پر ملنا ضروری ہے لیکن کچھ ایسی کنڈیشن ہے جن کے جس کندر لوگوں کی پاس پیسہ ہوتا ہے تو کچھ سیمٹم بھی نہیں ہے تو پھر بھی ایڈوانس کی طور پر بیڑے لے لیتے ہیں اکسیجن بھی لگا لیتے ہیں اگر اکسیجن کا آپ کا لیول جو ہے صحیح ہے یعنی کہ 95, 96 اگر رہ رہا ہے 90 تک میں تو یہی کہہ ہوں گا 90 سے اوپر ہے تو بھی آپ کو بہت گبرانٹی کی ضرورت نہیں ہے گھر پر بھی اس کا علاج کر سکتے ہیں کیونکہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ ہسپیٹل چلے جاتے ہیں اور اکسیجن لگا دیتے ہیں تو جب جسٹی اکسیجن لینے سے بھی آپ کے فیفر میں پروبلم ہو سکتی ہے لنگز میں پروبلم ہو سکتی ہے اگر 90 سے پلس ہے تو آپ کو چندہ کرنے کے جارید نہیں ہے اکسیجن کی آپ اس کو جانچنے کے لیے گھر پر رہ کر بھی اکسیجن ایس پیوٹو آپ جو ناپنے کا مسین آتا ہے وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں گھر پر کافی سستہ ملتا ہے ایسا دار باروس میں آپ کو مل جائے گا وہ گھر پر آپ رکھ کر آپ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کا 90 سے کم ہو رہا ہے تو آپ کچھ گھر پر ہی کچھ ایسا کر سکتے ہیں تاکہ اکسیجن کا لیول ٹھیک ہو سکے تو سب سے پہلے آپ نے دیکھوا کہ آج کل جو ایڈ آرہی ہے پرون کی گورنمنٹ نے بھی بتایا ہے کہ پرون جو پوزیشن ہوتی اس کے اندر آپ اکسیجن کا لیول الگ الگ پوزیشن میں سونے سے آپ کا اکسیجن لیول ٹھیک ہو سکتا ہے تو دوستو یہ ایمیز دیکھ سکتے ہیں اس پرکار سے بھی آپ اپنا اکسیجن لیول ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی آئیر ویدک اسپطال نے بھی بتایا اس پرکار کی ایک پوٹلی بنا کر بھی آپ سونگنے سے اکسیجن لیول کچھ سے ٹھیک ہو سکتا ہے اس کندر کیا ہے میں آپ کو بتا دوں اس کندر ایک کپور ہے جو کپور کی آپ کو بجار سے گولی مل جاتی جس کو ہم چلاتے ہیں پوجا میں کپور ہے اس کے ساتھ میں اجوین کی دو چمج اجوین لے لیجئے ایک چمج آدھا چمج جیسا نمک لے لیجئے اجوین نمک اور کپور ساتھ میں کچھ رائی یعنی بلیک پیپر جسے کہتے ہیں رائی جس کو ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی تھوڑی ڈال دیجئے اس کو اجوین اور رائی اور ایک لونگ بھی لے لیجئے تو بھی اچھا ہے اس کے اندر آپ کو تھوڑا اس کو گرم کرنا ہے تبے پر اس کو تھوڑا گرم کر دیجئے تاکہ اچھی طرح سے وہ مطلب کچھ اندر مویشتر جیسا ہو تو وہ نکل جائے اس کو گرم کرنے کے بعد اس کے اندر کیمفر یعنی کپور ڈال کر اس کو باندھ کر کے آپ کو اس کو سنگتے رہے تو بھی آپ کا اوکسیجن لیول ایسا ٹھیک ہو سکتا ہے ایسا میں نے سنا ہے اور کچھ میڈیا میں بھی اس کا آ چکے آپ نے دیکھا ہوگا ویسے تو اس کا کوئی پروو نہیں ہے لیکن دوستو اس نے فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس اندرہ سے مٹیریل سے جو ہائیر ویتی اندرہ بتایا جاتے گے اکسیجن لیول کو ٹھیک کر سکتے ویسے بھی آج کل کوئی پروپر ٹریٹمنٹ ہے نہیں کورونا تو اس لیے ایسا ایک قیوت تو آپ نے سنی ہوگی جو لوبتا ہوا ایک تین کا کبھی سارا لے سکتا اس لیے جو بھی ملتا ہے تو ٹرائے کرنا چاہیے کوئی غلط نہیں یہ بھی اچھی چیزیں اگر ٹرائے کرتے تو تو اس پرکار سے آپ گھر پر رہ کر اکسیجن کو لیول کر سکتے ہیں دوسری بات کرتے ہیں کہ دوسری جو آپ کو کیا کرنا چاہیے تو گھر پر اگر ایسولیٹ ہے تو آپ کو کچھ نیگیٹیو جو میڈیا میں چلتے ہیں جتنے بھی نیوز آپ نے دیکھویں گے کہ وہ مر گیا اس کو اکسیجن نہیں ملا وہ مر گیا آپ بار اسپطال کے بار ایک سو آٹ کی لائنیں لگیں ایسے کچھ بھی نیگیٹیو تھوٹ ہوتے جتنے بھی میسیج ہیں اس کو آپ کو مت لیجی یا پھر ڈیلیٹ کیجئے یا پھر رکھے نہیں یا پھر موبائل سے ہو سکے تو دور رہیے اور جتنا ہو سکے اتنا فریس اور پوزیٹیو تھنکن کیجئے تاکہ آپ کو فائدہ رہ گیا جتنا بھی نیگیٹیو آپ سوچیں گے کہ وہ مر گیا آپ کے ریلیٹیو آپ کو میسیج ملتا ہے وہ ایکسپیر ہو گیا کرونا میں تو آپ کے ایک پرکار ڈیپریسن جیسا ہوگا ڈیپریسن کے کال آپ کی ایمیونیٹی کم ہو سکتی ہے اور ایمیونیٹی اگر کم ہوتی ہے تو یہ کرونا کا پروبلم آپ کو بڑھ سکتا ہے سیمٹومیٹک تو یہ آپ کو کچھ پوزیٹیو رہنا ہے فریس رہنا ہے اور گھر پر جتنا بھی ہو سکے اتنا ویٹامین سی یکتر آپ نیبو پانی پیجئے سنترے کا جوش پیجئے ناریر کا پانی پیجئے ایسا آپ کچھ نہ کچھ کھاتے رہیے بھوکھیں نہیں رہنا ہے بلکل اور اچھی طرح سے جو بھی ڈائیجیس ہو سکے ایسی آپ کو چیز لینی ہے فروٹ تاج لے لیجیے کوئی ڈائیمن سی یکتر کھانے میں مونگ دال دال ہے جو مک کی دال بڑھ اس کو کوکر میں فرائی کر کے بھی کھا سکتے اس کو بھگو کے بھی لے سکتے اس چاوال کچھ بھی لے سکتے اس کے اندر کوئی منعی نہیں کھانے میں کچھ بھی اگر آپ صحیح کوئی سیمٹم نہیں تو اچھی طرح سے کم 15 دن تک آپ آئیسولیٹ رہی گھر میں آئیسولیشن تو آپ کوئی پروبلم نہیں ہوگی آپ بھی دیکھ سکتے میرے میرے کو دیکھ بجار مجھے پوزیٹیو آیا تو اس کے اندر گورنمنٹ نے بتایا ہے ریپورڈ میں 0.02 پرسنٹ جیسا پوزیٹیو ریسیو ہے کوئی سیلڈ کا اور 0.04 جیسا کوئی 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 یعنی کچھ کیس سامنے آتے ہیں جو پوزیٹیو ہوتے دونوں ڈوز لینے کے بعد میں نے پوزیٹیو آئے دوستو اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ پوزیٹیو ہوتا ہے تو فائدہ کیا ایسا نہیں گلت ایک دم میسیج ہے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جس کو جتنے بھی جس نے بھی کورونا پوزیٹیو آتا ہے تو بھی اس کو سیریس کنڈیشن میں پیشن نہیں جاتا ہے کسی بھی پرکار سیمٹم دیخوا نہیں دی رہے یہی کاران ہے پیشن کا یہی فائدہ ہے اگر پیشن لے جس نے لی ہے اس کو کو رونا ہوتا ہے تو بھی گھبرانے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کو کو ایسا سیریس کنڈیشن میں پیشن نہیں جاتا ہے یہ میرا خود کا ایکسپریئنس ہے اور آپ دیکھ رہے اس لئے جتنی جلدی ہو سکے اتنی ویقسن جرور لیجیے 45 یر کے اس کے جو بڑے ہیں ان سب کو دی جا چکی ہے اگر کوئی باقی ہے تو جرور لے لیجیے اور آج کل جو گورنمنٹ نے ریجیس سٹارٹ کیا ہے 18 سال سے اوپر جو بھی تو اس کو بھی کوئی ریجیس تورنت کروا لیجیے اور جب آپ کا نمبر لگتا ہے تو جرور لگ 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 سہار آئے کوویڈ سے بچنے کے لئے جتنے جتنے لوگوں نے بھی بچنے لیے وہ کافی ہسپیٹول یا گورنمنٹ ہسپیٹول کئی پر بھی جگ نہیں مل رہی پرتی نہیں ہو پا رہے بہار 108 کی بھی لگ 50 50 ویٹنگ میں ہے بہار 108 میں بھی کئی پیسنٹ بہار ویٹنگ میں ایکسپیر ہو جا رہے اس کو ٹریٹمن نہیں مل رہی اوکسیجن نہیں مل رہی کنڈیسن بہت خراب اس لئے ہو سکے تو آپ اپنے گھر پر رہی دھنت بیجنس کے بارے میں سوچ دیجئے اپنا جیون کے بارے میں سوچ جندا رہے تو سب کچھ ہو جائے گا اس لئے پوزیٹیو تھنک گھر پر کے لئے خود کو بچائیے اپنی فیمیلی کو بچائیے گھر پر رہی سیف رہی تو ٹھیک دوستو میں نے آپ کو بہت کچھ کورونا کی بارے میں بتایا ہوں میں خود کورونا پوزیٹیو پیشنٹ ہوں لیکن کچھ بھی مجھے نئی ہو آیا تو اس کے پیسی یہ سب کارن ہو سکتے ہیں تو آپ بھی سیف رہی گھر پر رہی تو ٹھیک دوستو کچھ کومنٹ ہے یا کچھ اور جان چاہتے تو ملتے ہیں ایسی نیوڑک ساتھ دفتے کے لئے جائن جائے بارت تھانکس پروہ جائیں ملتے